جب تک کسان موچا کے روپ میں اس دیش کے کسانوں کو ستر سال بعد ایک پلیٹ فارم ملایا ہے جو کسانوں کی راشتری آواز اٹھا کے آگے جا سکتا ہے ہم نے تیہ کیا ہے ایک مہینے بعد پھر ملیں گے پندرہ جنوری کو سمیتشا کریں گے کہ جو کچھ سرکار نے وعدے کیا ہے اس پر قائم ہے کے نہیں ہے اور اس کے بعد اپنے سنگھرش کو کیسے آگے لے کے جانا ہے اس کے بارے بھی تیہ کریں گے بس آخر میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں پچھلے ایک سال میں کسانوں نے تین کالے کانون طورت کروائی لیے تین بہت بڑی چیزیں حاصل کی ہیں کسان نے اپنا کھویا ہوا آتن سمان حاصل کیا ہے کسان نے اپنی ایکتہ بنائی ہے اور کسان نے اپنی راجنیتک طاقت کا احساس کیا ہے ان تینوں چنوٹیوں کے ساتھ چنوٹیاں ہیں جس کو آ کے لے کے پڑھیں گے پچھلے ایک سال میں ہندوستان کے کسان نے دکھا دیا ہے کہ ہم عطیت میں اتحاس میں نہیں ہم اس دیش کے پریزن اور فیوچر میں بشواس کرتے ہیں دھنیواد راکیش تکیجی بولے آپ سبھی کا دھنیواد سبھی پریز کا دھنیواد اور بہت سی باتیں آپ سب لوگ کے سامنے ہوگی ہیں آئی ہیں ایک سال تک جو آپ پریز کے لوگ ہر روز خبریں دکھاتے رہے آپ سب کا دھنیواد اور یہاں سے ہم دو تین چیزیں اکھٹی کر کے جائیں گے کہ سیوکت مورچہ تھا ہے اور رہے گا یہ ایک بڑی چیز ہے دیش کے لیے اور ہمیسا جب بھی سیوکت مورچے کے لوگ کہیں پہ بھی دیش میں جائیں گے ان کو اسی سموان کی درستی سے دیکھنا جائے گا کیونکہ سیوکت مورچہ اکھٹا یہاں سے جا رہا ہے یہ ایک بڑی چیز ہے اور گیارہ تاریخ سے جو بوڑر ہیں ہمارے ہیں وہ کھالی ہونے شروع جائیں گے گیارہ تاریخ سے اور ان کو دو دن لگے تین دن لگے چار دن لگے آج سے بھی دہت لوگ اس کی پیکنگ شروع کرتی ہے اور کل جو ایک دکھت گھٹنا دیش کے ساتھ میں ہیں جو ہمارے کسان سعید ہوئے ہیں جو ہمارے جوان سعید ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ میں تل ہیں اور پرسوں سے گیارہ تاریخ سے ہم اس بجے کے ساتھ میں اپنے گاؤں کو جانا سکتے ہیں بہت بہت دنے باد کوئی سوال ہو پاک سوال لے گی بس سوال کو کریں گے چلو شروع ایک 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 اے ایک ڈیویہ اس کو ہمیں پہلے دن آرج کر دیا اس پہ اور اس پہ تنما نہیں ہو تیچھے جا کے سوالوں کے جواب دے دیں گے ہی بہتا ہے برسی کی تیاریاں ہو چکی ہیں گیارہ دسمبر کو کسان بورڈر خالی کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہ اس وقت کی بڑی جانکاری مل رہی ہے یہاں پر آپ نے پریس کانفرنس بھی سنی ہے راکیش ٹرکیت کو آپ نے سنا صاف طور پر کہہ دیا کہ ہم تیار ہیں گیارہ دسمبر کو وجہ دیوست منایا جائے گا اور اس وجہ دیوست کے ساتھ ہی یہاں سے گھر واپسی کی تیاریاں پوری کر لی جائیں گی اپنے اپنے گھر سبھی جو کسان ہیں وہ لوٹیں گے تو اس وقت کی بڑی جانکاری مل رہی ہے آندولن ختم کرنے پر سہمتی بن گئی ہے پریس کانفرنس بھی یہاں پر آپ نے سنی ہے صاف طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ گیارہ دسمبر سے گھر واپسی اب ہو جائے گی تو کسان اب گھر چلے ہیں اس وقت یہ بڑی جانکاری مل رہی ہے آندولن ختم کرنے پر سہمتی بن گئی ہے اسکیم کا آندولن ستھاگت کرنے کا اعلان نظر آ رہا ہے 388 دن بعد کسان آندولن ختم ہوا گیارہ دسمبر سے کسانوں کی گھر واپسی کی تیاری ہے یہ بڑی جانکاری اس وقت کی صرف کسان مل رہی ہے پریس کانفرنس میں آپ نے سنا ہے کہ اس طرح سے یہاں پر جو سمیتی کا گھچن کیا گیا تھا سمیتی کہہ رہی تھی کہ یہاں پر اب جو ہے گیارہ دسمبر سے ہم گھر واپسی کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہ بہت بڑی جانکاری اس وقت کی ایک سال سے زیادہ کا وقت کسان آندولن کا بہت کچھ دیکھا اور یہاں پر جو کسان نیتا ہے وہ سابطور پر کہتے ہوئے نظر آئے کسان آندولن کی بدنامی کرنے کی کوشش ہی گئی لیکن ہم جیت کے ساتھ جا رہے ہیں آتو سممان کے ساتھ جا رہے ہیں تین مکھے بعد یہاں پر رکھی گئی کھویا ہوا آتو سممان ہم نے پایا دوسرا یہ ہے کہ کسانوں کی ایک تاپر کہیں نہ کہیں جو انکش لگنے کی کوشش ہو رہی تھی وہ ختم ہوئی ہے تیسری بات یہ تھی کہ راجنیتک طاقت جو ہے وہ کسانوں نے اپنی جانی ہے تو ان تین مکھے بندووں کے ساتھ جو کسان آندولن ہے وہ ختم ہونے کی کھگار پر چل دیا ہے گیارہ دسمبر کو بڑا دن ہے یہ تاریخ اعتحاسک ہونے جو رہی ہے گیارہ دسمبر کو وجوہ دیوس منایا جائے گا کسانوں کی طرف سے یہ جانکاری مر رہی ہے یہاں پر پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ ساتھ دسمبر کو پہلا جواب آیا تھا اب آج گیند کی طرف سے چکچھی آ گئی ہے جس کے بعد اب کسان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کہا جا سکتا ہے کہ واپسے کیور بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صبح سے ہی تصویریں سامنے آ رہی تھی چاہے وہ سنگو بارڈر ہو ٹیکری بارڈر ہو راجی پور بارڈر ہو یہاں پر جو تمبو ہیں جو ٹینٹ ہیں وہ ہٹاتے ہوئے کسان نظر آ رہے تھے تب ہی سمجھ آ گیا تھا کہ اب کسان جو ہے وہ مان چکے ہیں کسان جو ہے ہم واپسے کی تیاری کر چکے ہیں حالانکہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے سابطور پر کہا کہ یہ جو کسان آندولن ہے ہم اس تھگت کر رہے ہیں اگر سرکار ہماری بات نہیں مانتی جو مانگے ہیں ان کی وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر سے آندولن شروع ہوگا کسان نیتہ آکشانس ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آکشانس نیوزول انڈیا میں آپ کو بہت سواغت کرتی ہوں آکشانس میری آواز آ رہی ہے آپ کو تو آکشانس تک میری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے یہ بڑی جانکاری آپ کو بتا دوں ہم سمپرک سادنی کی کوشش کریں گے اب ہمارے ساتھ ڈپٹی ایڈیٹر کابندری چوہان بھی جڑیں گے اس سے پہلے آپ کو جانکاری دے دوں کیسکیم کا آندولن ستھگت کرنے کا اعلان سامنی آیا ہے یہ آج کی بہت بڑی جانکاری ہے تین سو اٹھتر دن کم نہیں ہوتے دھوپ ہو بارش ہو ٹھنڈ ہو کسانوں نے سارے موسم انہی بارڈرز پر دیکھ لیے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کسان آندولن مضبوطی کے ساتھ اُبھرا ایک سمیں ایسا بھی آیا تھا جب اس کسان آندولن کا جو خاتمہ ہے وہ ہوتا ہوا نظر آیا لیکن راکیش ٹرکیپ نے اینٹری ماری اور راکیش ٹرکیپ کی اینٹری کے بعد یہ کسان آندولن اور زیادہ مخر ہوتا ہوا پربل ہوتا ہوا مضبوط ہوتا ہوا نظر آیا کچھ دن پہلے ہی تدان منطری نریندر مودی نے تینوں کرشی قانون واپسی کی گھوشنا کی تھی اس کے بعد پھر اس کی منظوری بھی مل گئی لیکن اس کے باوجود بھی کسانوں کا آندولن ختم نہیں ہو رہا تھا کسانوں نے اپنی مانگے رکھی ہوئی تھی مسپ پر گارنٹی پر جو وہ ہے قانون وہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو اور مانگے تھی اس میں یہ تھا کہ جو کیس درج ہوئے ہیں کسانوں پر وہ کیس واپس لیے جائیں بجلی بل ماف کر دیا جائیں اس کے علاوہ مانگے یہ تھی کہ جس کسان آندولن میں جتنے بھی کسان شرید ہوئے ہیں ان کے پریجنوں کو محافظہ ملنا چاہیے حالانکہ اس کے بعد بھی بہت سارا بوال ہوا صدن میں کشی منتری کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ لسٹ ہی نہیں ہے کہ کتنے کسانوں کی کتنے کسانوں کی موت ہوئے کتنے کسان شرید ہوئے ہیں تو ایسے میں بپاکش نے سابطور پر کہا راول گاندھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لسٹ ہے ہم بتاتے ہیں کہ کتنے کسان شرید ہوئے ہیں سرکار تیار ہو محافظے کے لیے اس کے بعد آج یہ بڑی جانکاری ہے کہ اب جو ہے بیٹھک کے بعد یہ بڑا فیصلہ لے لیا گیا ہے کہ کسان آندولن ختم ہونے جا رہا ہے اکشانس پنڈیت کسان نیتا ہے ایک بار پھر ہمارے سر جڑ گئے آکار اکشانس میری آواز آ رہی ہے جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے اکشانس تین بہت اہم بندو جو ہیں وہ آج اس پریس کانفرنس میں ہم نے سنے یہاں پر سب سے پہلے کہا گیا کہ کھویا ہو آدم سمبان کسانوں نے واپس پایا ہے ایک تا جو ہے کسانوں کی وہ دکھائی دی ہے تیسرا یہ ہے کہ راجعرتک طاقت کا احساس کسانوں نے کرا دیا ہے سب سے پہلے آپ کی ٹپنی یہ جتنی بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بلکل چوبیس کریک جیسی کھری بات ہے کسانوں نے جس دن سے آندولن کا پرارم ہوا تھا سنک کسان موچے نے جس دن ان بندووں کو لے کر آندولن کا پرارم کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک ویدھین پرکاہ کی سمسیاں کا سامنا کسانوں نے کیا جیسے پہلے کھنڈی گرمی برسات یہ تو مان لیجے کسانوں کو ہمیشہ سے ان چیزوں کی سہنے کی عادت تھی اس کو تو میں چھوٹی سمسکر کر دیتا ہوں لیکن اس کے ساتھ کبھی کسانوں کو خالستانی کہا گیا کبھی آتنکوازی کہا گیا پتہ نے کتنی دیش کی باتیں کی گئیں یہاں تک یہ بھی کہا گیا یہ کشی کانون جو بھی بنایا گیا یہ بلکل صحیح ہے اور یہ جتنے مٹھی بھر لوگ اس دیس میں مطلب سبھی کسان سنتوشت ہے مٹھی بھر لوگ آندولن کر رہے ہیں بلکل ایک ہزار پرسنٹ خوشی ہے بہت زیادہ خوشی ہے یہ جن کسی دیپا والی سے کم نہیں بنایا جا سکتا ہے گیارہ دسمبر کو ویجوہ دیوز کے روپے منانے کی بات یہاں پر کہی گئی ہے لیکن سوال یہ اکشانس کی ابھی بھی جو مانگے ہیں جو مکھے مانگے تھے ایم ایس پی کو لے کر یا پھر جو مقدمے درج ہوئے ہیں ان کی واپسی کو لے کر اور تیسرا یہ ہے کہ جو کسانوں کی شادت ہوئی ہے ان کی پریجنوں کو محافظے کی بات کو لے کر اس پر کہیں نہ کہیں ابھی بھی جو باتیں ہیں وہ کلیر نہیں ہیں اس پر میں آپ کو پھر بتاتا ہوں سرکار کے جوالا لگاتار جب سے کانونوں کی واپسی پر بات تھی اس کے بعد لگاتار بات کے لیے پرستاؤ بھیجا جا رہا تھا سرکار بات ہی نہیں کرنا چاہیتی کہ یہ کہتی دی کہ یہ فون کال کی دوری پر ہے لیکن فون کال کہا تھا کسی کچھ پتا ہی نہیں تھا اب کم سے کم جب بات کرنے پر آئے تو سرکار کے دوارہ جب دو قدم آگے کی طرف بڑھایا گیا تو کہیں نہ کہیں سہود کسان مورچہ کوئی آندولنگ خوشی سے نہیں کر رہا تھا اتنے ڈھیل سارے لوگوں نے جو شہادت دے بھی کسی کا پریوار جب ایک پریوار کا وقتی نہیں رہتا اس پیڑا کو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں سرکار بھی سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ تو کیونکہ لگتا ہے اس پیڑا کو جھیلی رہتے تو جانی رہتے تو میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ سرکار کے دوارہ کہیں نہ کہیں ایک بہت ہی جیادہ پوسٹیو رویہ اب اپنایا جا رہا ہے اور سرکار نے جو سہمتی کی بات ہے وہ اس سے آپ پیچھے ہٹے ہیں پھر آپ یہ کسان آندولن ختم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اسی بات پر یہ جو باتیں ساری وہ نکل کر سامنے آرہی ہے کیا بات پر اس سامنے نکل کر کہا رہے ہیں جیسے جیسے کی کسان آندولن جو باپسی ہے وہ ہو رہی ہے کیونکہ سہمتی کی بات آپ کر رہے ہیں کہ سہمتی یہاں پر کندر سرکار کہہ رہی ہے کہ اس پر ہم ایک سمیتھی کا گٹھن کریں گے ابھی پوری طرح سے یہ ہاں سرکار نے نہیں کی ہے نہیں تو پوری طرح سے ابھی سہونت کسان مورچے نے بھی واپسی کی بات اب جیسے ایک چیز کہہ دیا گیا ہے سرکار کی طرف سے کہ سہونت کسان مورچے کے دورہ جو کمیٹی گٹھت کی گئی ہے اس سے سرکار بارتہ کرنے کو تیار ہو گئی ابھی تک تو بات ہی نہیں کرنا چاہتی بھی واپسی چیز کا تھا سرکار کے اول اٹھنے اڑیل رویہ میں کورونا ٹائم میں جب کسی سے نہ پوچھا تھا نہ جاتا تھا اس کے پہلے ہمیشہ سے پریس بجٹ سشن بھی جب ہوتے تھے ان سبھی سشن پر لگتار بات کی جاتی تھی لیکن اس بار سبھلکل تانت ساہی رویہ جیسے کی سیریہ کا معاملہ چلو کے اٹھایا سلطان نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا وہی معاملہ چلتا تھا اب لیکن سرکار جنتنتر پر آ گیا لیکن ایک اور چیز یہاں پر یہ ہے کہ راکش شکیت نے کہتے تھے جب تک مس پی پر کارون کی گارنٹی نہیں ملے گی ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے مردت کسانوں کی پریواروں کو معافظہ نہیں ملے گا ایکسان آندولن خط نہیں ہوگا جو منتریوں کی برغازتی نہیں ہوگی جب تک ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے تو آخر ایسا کیا ہوا کہ راکش شکیت خود پریس کانفرنس میں شامل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ گیارہ تاریخ سے ہم گھر باپسی کر رہے ہیں یہ ابھی تک جو بھی یہ بیان سے راکش شکیت جی کے وقت تک تھے جب سیونت کسان مرچے کے ساتھ راکش شکیت جیری نیٹنگ میں تھے اور جو مرچے کے انہ نیتا تھے سبھی لوگ جب وہاں موقع پر اپلد ہوئے اس پورے وندوں کی سمکشہ کی گئی سمکشہ کا نیلیزلٹ جب نکالا گیا کہ سرکار کا جب ایک سکراتمک روائیہ کسانوں کو پرتی جو ہمیشہ سے نکراتمک رہا ان پورے دنوں میں آنس تک سرکار بلکل سننے کو تیار نہیں جی کسی کی وہ بات جب آج سکراتمک دشا میں وہ معاملہ بڑھ چکا ہے تو کہیں نہ کہیں جب سرکار کے طرف سے ایک قدم بڑھایا گیا تو دو قدم ہمارے طرف سے بہایا جانا چاہیے ہم لوگ کوئی سرکار کی طرح تانہ شاہی لوگ نہیں تھے کہ ہم کسی کی بات سنیں گے نہیں کسی بھی بات ماننے گے نہیں سرکار جب ہم لوگوں کو اس چیز کا ہمارا جو میل مشہ تھا کالے کانونوں کی وافشی وہ کر دی ہے MSP پہ گارنٹی پر بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ MSP کی گارنٹی کمیٹی اور ہم لوگوں کے دوارہ چرچہ ہو جائے گی اور ہم چناؤ کے پہلے پہلے ہی MSP پہ گارنٹی کا بھی کانون اکشان صاحب یہ ساتھ بنے رہیے میں جلد آپ کا روک کروں گی ڈپٹی ایڈیٹر کابیندر شوہان بھی ہمارا ساتھ نیوزروم سے لائف جڑ گئے ہیں کابیندر جس طرح سے تصویریں ساف ہوئی تھی تین سو اٹھتر دن کم نہیں ہوتے بہت سارے دن آخر کار آج بہ دن آ گیا کہ اب اس جو آندولن ہے اس کی گھر باپسی ہوگی لیکن تین مکھے بندے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ سامنے آئے ہیں تین مکھے بندو خویا ہو آتن سمان ایکتہ یہاں پر دیکھی گئی راج نیتک طاقت کا احساس کسانوں نے کیا ہے کیا کہیں گے ایکتہ بھی دیکھی گئی راج نیتک طاقتوں کا جو آپ نے کہا کہ یہاں پر سب ہی نے دیکھا لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کاجول آج کہ آج پنجاب کے کسان نیتاؤں کے لیے بڑیہ خبر ہو سکتی ہے حریانہ کے کسان نیتاؤں کے لیے اچھی خبر ہو سکتی ہے لیکن اتر پردیش کے لیے آج یہ اچھی خبر نہیں ہے اس طریقے سے لے گئے کہ آج جب ہم لوگ پریس کانفرنس سن رہے تھے اور پورا دیش اس پریس کانفرنس کو سن رہا تھا چڑھونی صاحب بولے بلویر صاحب بولے درشن پل پال سنگ صاحب بھی بولے اس کے بعد سب سے آخری میں بولنے کا موقع دیا گیا راکیش ٹکیج جب بولتے ہیں پاچ سدسیوں کی جو ٹیم بنائی گئی اس میں راکیش ٹکیج صاحب نہیں تھے لیکن آج جب وہ بول رہے تھے تو ان کی جو حالت ہی وہ دیکھنے لائک تھی وہ پریشان تھے کیونکہ ہم نے لگاتار دیکھا کہ گازیپور بورڈر پر جو آندولن چل رہا تھا وہ پوری طریقے سے راجنیتک آندولن بنانے کی ہر کوشش تھی ہر ممکن کوشش تھی کل تک بھی ہم بیان سن رہے تھے راکیش ٹکیج صاحب کہ وہ کہہ رہے تھے جب تک مسپ واپس نہیں لیتے ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک آپ بجلیپ کو لے کر کوئی سمادھان نہیں نکالتے تب تک ہم واپس نہیں جائیں گے لیکن آج سہیود کسان مورچہ جب پریس کانفرنس کر رہا تھا تو شانتی سے سب کچھ سنتے رہے اور آخری میں بڑا دھیرے سے بول کر نکل گئے اپنی پوچھ بچائی انہوں نے آج اور اس میں ایک اور چیز دیکھنے والی ہوگی کاجولاج اس کو ابھی ایک بار سامنے رکھنا ہوگا کہ کسان آندولن جب سہیود کسان مورچہ کے انڈر میں ہے تو اس میں یوگیندریادو کیا کر رہے ہیں یہ یوگیندریادو بیٹھ کر وہاں پر کیا کر رہے ہیں جو کبھی آم آدھی پارٹی کے نیتا بن جاتے ہیں کبھی جینیو پہنچ جاتے ہیں ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں راجنیتی کی یہ بڑی اممہ بن کے جو یوگیندریادو ہر جگہ پہنچ رہے ہیں اس پر بھی وچار کرنا چاہیے کہ کون کون دراصل کسان نیتا ہے کون کون ان کے ہیتوں کی بات کر رہا ہے جب چڑونی صاحب وہاں پر موجود ہیں تو چڑونی صاحب کو بات رکھنی چاہیے درسن پال سنگ صاحب وہاں موجود ہیں تو ان کو بات رکھنی چاہیے لیکن یہ جو ادھر ادھر کے لوگ جو آتے ہیں جو راجنیتی کا بوانڈر لے کر آتے ہیں یہ دراصل کہیں نہ کہیں آندولن کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ایک اور چیز میں کاجول کہ آندولن کسی نہ کسی روز کسی نہ کسی دوپہری ختم تو ہونا ہی تھا کیونکہ باتچیت تو ہو نہیں تھی اور سرکار کے ساتھ پہلے ہی بھی وارتاؤں کا دور چاری رہا باتچیت رہی لیکن کہیں نہ کہیں جو بیچ کا جو راستہ تھا وہ اسٹرے رہے نکل پا رہا تھا کیونکہ ہر جو سنگٹھن ساتھ میں جڑے ہوئے تھے تو کوئی نہ کوئی سنگٹھن بفری باتیں کر دیتا تھا لیکن آج ایسے میں آپ نے دیکھا ہوگا کاجول کی کس طریقے سے سنگٹھن کسان مورچہ نے جو راکیس ٹکیت کے پاس جو پورا ہولڈ چلا گیا تھا اس کو واپس لیا جو سدس کی کمیٹی بنائی جو سرکار کے ساتھ باتچیت کر رہی تھی اس سے راکیس ٹکیت کو الگ کیا اور پھر خود جا کر بات کی تب جا کر یہ نکلا ہے راستہ راکیس ٹکیت کئی نہ کئی ٹوٹے ہوئے ہیں ساپ دکھائی دے رہا ہے وہ بلے ہی اس بات کا احساس نہ کرا پائیں لیکن یہ دکھائی دے رہا ہے اکشانس لگاتار بنے ہو اکشانس ابھی کاویندر جی نے لگاتار ایک بات کہی ہے کہ یوگیندری یادو آخر وہ ہر آندولن میں یا ہر جگہ کیوں پہنچ جاتے ہیں آپ سے اس لئے پوچھوئے ہیں کیونکہ آپ کی سامنیت ہے آپ بتائیے دیکھیں پہلی کیس تو یہ پرشنہ تو یوگیندری یادو جی سے کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا لیکن اگر آپ نے مجھ سے پہنچا ہے تو میں آپ کو اس کا اثر دیتا ہوں میں نے لگاتار یوگیندری جی جب وہاں پر بللی میں رہے تو میں نے بھی ورسیگر طور سے ان سے ایک بات کہا کہ آپ کے اوپر لگاتار اس چیج کے آروک لگتے رہے کہ آپ کبھی جینیوں کی آندولن میں رہے یا ان جگہوں میں رہے ہاں تک کہ جو اگر ایک آروک پردان نمتری جی نے کہا تھا آندولن جی بھی میں نے کہا کہیں نہ کہیں اس کا بھی ایک اشارہ اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہو تو میرا سوال دراصل ہی ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ ویکتگت ہے ان کا ویکتگت ہے آپ کے منچ پر آسین ہے آپ کے منچ سے آ کر وہ باتچیت رکھ رہے ہیں ویکتگت ہے پھر آپ نے ابھی کہا تھا کہ ہمیں خالستانی بتائے گیا اگر آپ کے آندولن کے اندر گھز کر کوئی ٹی شٹ پہن کر اس پر بھلڈرے والا کی تصویر لگائے گا تو وہ بھی اس کا ویکتگت ہے آپ نے کہا کہ ہم کو آتنگوادی کہا گیا تو آپ کے آندولن میں کوئی آ کر افضل گورو کی بات کرے گا کوئی سرجیل امام کی بات کرے گا تو یہ سب اگر ویکتگت ہے آپ آدھی بات کے پوری بات مت کرے آدھی بات یہ تھی کہ جو آپ نے بتایا پوری بات وہ ہے میں جو بتاتا ہوں سہیود کسان مورچے نے جیسے ہی اس طریقے کے جو بھی عراجت گھٹنا ہوئی ہے تبکال پرواہوں سے اس پر بیان جاری کیا ان لوگوں کو باہر بھگانے کا تکام کیا اگر یہ بات آپ کو سنگیان ہونا تو آپ سنگیان میں لیں گی دوسری چیز اس طریقے کے کسی بھی ماملے میں ہمیں ساتھ سے سہیود کسان مورچے نے ان پورے پرکرانوں کا بری سے بیروت کیا یوگین دیاردوں کا بیشہ الگ ہے جو آپ کے پرکران کیا ہے وہ الگ بیشہ ہے لیکن یہ جتنی بھی سمجھیں سمجھ سمجھ پہ ہوئی ہیں یا آندولن کو جب بھی بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے سہیود کسان مورچے کے چاہے نیتا رہو انہوں نے سمجھ سمجھ پر اس پر پرابر صفائی دی اور اس آندولن پوری بات مجھ کو کلنے نے دیجیا جب آراجت پتوں کی بھاگے داری نہ ہو پائے اس پر بھی پورا کار کرنے کی کوشش کی لیکن بار بار ایسی تصویریں سامنے آتے رہے یہ بھی سوال کریے گا نہیں تو یہ ہمیشہ سے آندولن کو بدنام کرنے میں اکشانز اب آپ کے بات یہ تھوڑا ساتھ سننے کی بھی شمطہ رکھتے رہے اکشانز یہ بتائیے گا مجھ کو کہ آپ نے کہا کی سنگیان میں بات اب آپ کے سنگیان میں بھی ایک بات لانا چاہوں گا کی لکھیم پور کھری کا جو میٹر ہے پورا اس پر جان چل رہی ہے سرکار سے سوال لگاتار ہوتے رہیں گے اتنے سینکڑوں کسانوں کی جو جان چلی گئے اس کو لے کر سرکار سے سوال ہوتے رہیں گے لیکن آپ سے بھی تو سوال بنتا ہے جو 26 جنوری کو ہنسہ ہوئی اس آندولن کی آر اس کا جواب کون دے گا آپ تو بوریا بسترہ سمیٹھ کا ٹینٹ لے کر اپنا واپس لوٹ رہے ہیں لیکن 26 جنوری کو جو ہنسہ ہوئی اس کا جواب کون دے گا اس کے بعد جو سنگو بورڈر پر اُلٹا لٹکا دیا گیا ایک دلیت کسان کو اس کا جواب کون دے گا ہاتھ پر کاٹ دی گئے تھے اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں جب لکین پور والے پرکار میں جب سے آپ نے بھی پہلے کہا کہ جس جگہ پر ایسی بھی کسی پرکار کی اراجکتہ ہوئی ہے ہمیشہ سے یہ کہا گیا اور کیا گیا ہے سرکار کے دورہ جب نہیں ایسی سوری سرکسان مورچے کے دورہ ہمیشہ سے ایسی کسی بھی اراجکتہ کا کہیں سمرتھن نہیں کیا گیا اُلٹا اس کے اوپر دنڈاسمت کاروائی کرنے کے لیے اپنے طرف سے بھی کہا گیا کہ جو لوگ اس طریقے کا اپرادی کار ہے اور آنڈولن کو کھڑاپ کرنے کے لیے آنڈولن کو برواز کرنے کے لیے آنڈولن کو اخمانک کرنے کے لیے اس طریقے کا جو کار کرنا ان کے خلاف سیدھی سیدھی گمھر دھاراؤں میں مقدمہ درج کیا جائے اور رہی بات جو 26 جنوری کی بات کہہ رہے ہیں اس 26 جنوری میں بھی جو بیکٹی تھے تو پورا دیس اس چیچ کو جانگا ہے ان کی فوٹو کس کے ساتھ تھی وہ کاؤن کاؤن لوگ تھے سیود کسان مورچے میں بھی ہمیشہ سے اس جانگ کو گمبرتہ سے کرنے کے لیے پرابر ایجنسی سے کرنے کے لیے کہاں ہے اور کبھی بھی اس کسی پرکار کی اراجتہ کا سیود کسان مورچے کے دورہ سمرتن نہیں کیا گیا آخری سوال میرا رہ گا بڑا ماسوم سا چھوٹا سوال ہے سیدھا جواب دیجئے اکشانس اکشانس اب راکیش ٹکیر کے راجنیتک بھاوشتہ کیا ہوگا راکیش ٹکیر کے راجنیتک بھاوشتہ کیلئے اندولان چھوڑی چل رہا تھا نہیں دیکھ تو وہی رہا تھا 26 جنوری کے بعد 21 جنوری جب آئی اس کے بعد سے لگاتار راکیش ٹکیر کی تو نظر آ رہے تھے اندولان کو وہی تو لیڈ کرتے نظر آ رہے تھے وہی تو لگاتار بیان دے اندولان کو کبھی کسی راکیش ٹکیر نے کبھی کسی اچھانس پندیس نے اچھانس پندیس نے نہیں کیا اندولان کو لیڈ ہمیسہ سے سہیو کسان موچے نے کیا ہے اب باقی جا کی رہی بھاونا جیسی پرمیمورت دیکھی تین پیسی ہمیسہ سے ہم کو تو سہیو کسان موچے ہی دیکھا کہ کبھی دیکھے ہی نہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ سبھی لوگوں نے راکیش ٹکیر سے اب ہاں جوڑ لی ہے پریشان ہو گئے راکیش ٹکیر سے آپ سب آپ کی باتوں سے آج کل آج کل کسان موچے دیکھوں کی باتوں سے دراصل ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سبھی پریشان ہے راکیش ٹکیر سے آپ نے ہاں جوڑ لی ہے راکیش ٹکیر سے کیا سمجھا ہے کیا پریشانیاں کھڑی کیا ہے انہوں نے میں کہہ رہا ہوں اور وہی بات پھر کہہ رہا ہوں کہ سہیو کسان موچے کے دوارہ ہی اس آندولن کا نیتا تو کیا جا رہا تھا کسی بھی پریشانی بھی سمجھے راکیش ٹکیر کا نام لینے سے کیوں بچ رہا ہے راکیش ٹکیر کو نیتا ہی نہیں آتیا غازی پر ورڈر پر کور آندولن کو لیڈ کر رہا تھا نہیں نہیں راکیش ٹکیر سے سہیو کسان موچے کے نیتا ہے نیتا ہے تو پھر ان کو کمیٹی میں یکھا گیا آرے تو کوئی جروری کیا کیسا سمسار کی جتنی کمیٹی بلیں گو سمساری کمیٹی میں راکیش ٹکی نہیں نیتا رہا نہیں ہے اپنی بات کو تین بورڈرز بتائیے جہاں پر کسان آندولن پوری تیجی کے ساتھ پوری فورتی کے ساتھ چل رہا تھا چیہاں وہ تین بورڈرز بتائیے دلی میں جہاں پر کسان آندولن پوری تیجی کے ساتھ چل رہا تھا پہلی چیز ہے کہ تیکری بورڈر سنگی بورڈر سنگو بورڈر اور گازی پور بورڈر گازی پور بورڈر پر آندولن کو کون لیڈ کر رہا تھا یہ یہ پورا آندولن کو کون لیڈ کر رہا تھا کامیدر یہ صاف دکھائی دی رہے کہ راکیش شکیت کا نام لینے سی یہاں پر اب جو بچاب ہے وہ کسان نیت نظر آ رہے ہیں وہ راکیش شکیت اب نے ذکر کیا کہ پردھار منتری کے ساتھ ان کی تصویر ہے وہ راکیش شکیت جو کہ رہے 26 جنوری دور نہیں ہے دوبارہ 26 جنوری آئے گا پھر چڑھ آئی ہوگی تو ایسے میں سمجھا جا سکتا ہے کہ آخر کس طرح سے لیڈ کیا گیا آپ دوروں کو بہت شکیہ میرے ساتھ جنوری کے لیے تو آخر کسان آندولن کی گھر واپسی اب ہو کر رہے گی 11 دسمبر کو گھر واپسی کا اعلان کر دیا گیا ہے اس دن سے کسان یہاں سے جانا شروع ہو جائیں گے لیکن اس آندولن میں بہت ساری چیزیں دیکھنے کے لیے ملی ہے جیسا کی کسان آندولن کی بدنام کرنے کی کوشش کی گئی لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کسان آندولن میں راکی شکر جو مکھے چہرہ بن گئے تھے وہ کئی در کنار کر دیے گئے ہیں اور اسی وجہ سے آج راکی شکر دوی آواز میں کہتے ہوئے نکل لیے کہ اب جو ہے یہ گھر واپسی ہوگی اور گیارہ دسمبر کو ہوگی فلال خلط اتنا ہی آپ بن رہیے نیوزوال لینڈیا کے ساتھ